آج بنایا ہے ٹنڈے گوشت کا بہت ہی مزیدار قسم کا سالن یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس ریسپی کو لائک کر دیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہنستے مذکراتے ہوگے آج ہی میں بہت ہی روایتی قسم کا سالن بنا رہی ہوں ٹنڈے گوشت بہت ہی مزیدار ہے میرا فیوریٹ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیر نہیں کرتے اس کے لیے میں نے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہے یہ گوشت وہ میں نے لے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے چربی اور ہٹی والا گوشت ہے کیونکہ اسی سے صحیح اصلی ذائقہ نکلتا ہے آدھا فلو ٹنڈے ہیں اس کو میں نے دھونے کے بعد چھیلا ہے اور اس کو چار چا ٹکڑوں میں کر لیا ہے ایک ٹنڈے کو دو درمیانے سائز کی پیاس کاٹ لیا ہے ایک کٹھی جو میں نے لرسن کی چھیل دی ہے اور دو آدھا بڑے سائز کی ٹماٹر ہیں وہ میں نے کاٹ لیا ہے مسالوں میں ہم نے آدھی چائے کی چمچی لے لی ہے حلدی ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاوڈر لیا ہے آدھی چائے کی چمچ ہم نے دھرا میچ لیا ہے تھوڑا سا دارچینی لونگ اور کالی مرچے ہیں زیرہ ہے اور دیڑ چائے کا چمچ میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے دیڑ چائے کا چمچ نمک ہے اور یہاں پر ککر میں میں نے ککر لے لیا ہے اور اس میں اب میں یہ تمام مسالہ جات شامل کروں گی اور اس میں ڈالیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ڈالنے کے بعد میں ٹیماتر لیسن اور ادھرک پیاز شامل کروں گی تمام اور اس میں ڈالوں گی میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں گوبر کو بارہ منٹ کے لیے کیونکہ یہ بیف ہے بڑے گوشت کو تقریباً دس سے بارہ یا پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں حمومن تو ہم اس کو تقریباً بارہ منٹ کے لیے بند کرتے ہیں تو جی ہم نے تقریباً بارہ منٹ کو ککر کو چلایا ہے یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ مکمل گلیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سے شامل کریں گے گھی کیونکہ ہمارا گوشت جو تھا وہ چکنا تھا تو ہم بہت زیادہ اس میں ہی شامل نہیں کریں گے یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو یہ ہم نے تقریباً آدھ پاک سے تھوڑا سا کم ہم نے اس میں گھیر ڈالا ہے تو اب ہم اس کی بھونائی کرنے لگی ہیں شروع اچھے طریقے سے ہم اس کو بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم اس کو بھوننے کے بعد اس میں تینڈے شامل کریں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ اس کو بھون لیا ہے یہ اس کا تھوڑا تھوڑا سا نہیں چھوٹنے لگا ہے اب یہاں پر ہم نے باریک باریک ہری مرچے اور ادھرک کاٹ کے رکھی ہے یہ ہم تھوڑی سی اس میں شامل کریں گے باقی ہم گارنشنگ کے لیے رکھیں گے اسے اور ڈال دیتے ہیں ہری مرچے ہیں یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی اور تھوڑی سی ہم گارنشنگ کے لیے رکھیں گے اور اس کی ہم بھونائی کرتے ہیں چارٹ جاری رکھیں گے ہم اس کی بھونائی اور ساتھ ہی ہم اب ڈال دیں گے اس میں تینڈے اور ہم اب اس کو اچھے طریقے سے بھوننا شروع کر دیں گے دوبارہ ہم بھونائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں دو گلاس پانی شامل کر دیا ہے تاکہ تینڈے ہمارے اچھے طریقے سے گل جائے آپ تینڈوں کو گلانے کے لیے ہم اس کو ڈھکا رکھ دیتے ہیں ہلکی آنچ پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے تینڈے کب تک گلیں تینڈے جی ہمارے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آدی چائے کی چمچ پسا ہوا گرم سالا اور اس کو ہم ڈھک دیں گے دو گھونے کے پانی شروع کرنے اور ہمارا آلو تینڈے والا شوروے والا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تینڈے گوشت والا ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت اچھی خوشبو ہے آپ بھی بلکل اسی طریقے سے بنائیے اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اپنی رائے کمنٹس میں دیتے رہیں